بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورکم تو مائی یوٹیوب فاملی ورکم تو مائی چینل اور آدھر ویڈیو جی تو آپ لوگ سب کیسے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں صبح صبح جوہاں اٹھ کر مہندی لگا رہی ہوں جی تو یہ فبیہ ہے اور ان کو آج ملاد لے جانا ہے فبیہ نبیرہ کو تو بس صبح اٹھتے ہی بچوں نے مجھے کہا کہ ماما پہلے مہندی لگا دے تاکہ جو ہے ہمیں کلور اچھا آ جائے تو میں ایسے جو ہے صبح صورت کے مہندی لگا رہی ہوں تاکہ جو ہے اچھے جو سوٹ چاہے اور اس کا کلور اچھا آ رہا ہے اور آپ لوگ سب آیا آپ لوگ کیسے ہیں اور کیا ہو رہا ہے آج کل اور آپ لوگ کہ اس ٹی میں کیسا موسم ہے میرا تو گلہ خراب ہوا پڑا ہے بہت زیادہ تبیر جو ہے ڈاؤن ہے جی تو بچ یہ کمپلیٹ آرموسٹ جو ہے کھونے والی ہے پھر جو ہے میں نے لپس بنانا ہے ناشتر کرنے کے بعد جو ہے پھر وہی اپنے جو ہے روز بڑا کی کام انسان جو ہے اتنا مصروف ہو جاتا ہے وہ والی گاری کہیں تھے ہا کتر والی اس سے صاف کیا آپ نے میں آپ کو صاف کر کے دوسرے چلا میں دیکھیں میں صاف کر کے دوسرے اوکے میری کاری ہوئی نا شاہر پیدو کیلے مجھے دینا اوکے دیتی ہو اور اس میں جو ہتنے جنسٹ ہو گئی ہے یہ تہا کو گفت آئیپ کی ان کی پپو لائیں تھی کتر سے یہ ریموٹ والی تھی لیکن جو ہے اس کا ریموٹ اب نہیں کام کر رہا پھر تہا جو ہے نا تیکنیکل بند ہے اور جو ہے یہ بس کسی چیز پر لگ جانا تو اس کو پھر ختم کر دیتے ہیں یا پھر وہ چیز جو ہے نا اس قابل رہتی ہی نہیں ہے کہہ لیکن کار کا اس کو جو ہے شروع سے ہی اتنا کریز رہا ہے نا گائز کے بس کارز ہر طریقے کے اس کو کارز میں نے لالا کے دیئے ہیں اور سب اس کو گفت میں کار ہی دیتے ہیں کیونکہ سب کو پتا ہے نا یہ جو ہے بہت گندی ہو رہی ہے سو میں وائٹ ٹیشو سے صاف کر رہی ہوں گئے لو آپ کی کار ساف ہو گئی اس کا ریموٹ نہیں مل رہا تھا کہہ کے فرینز ہیں صحیح لگ رہا اچھا لگ رہا تم کونسا باندھ رہی ہو ہو گیا روپٹہ سیٹ ہو گیا ہو گیا ہو گیا اور بچے جو ہے ملاد میں چلی گئی ہیں اور یہ آپ نے کہ کس طریقے سے کپڑے ساہے دونے در بھٹکے گئی ہیں بچے جہاں ہوتے ہیں وہاں کیوں آپ پھیلاوہ ہو جاتا ہے اور بس چھٹی وارے جن میں تو پتا ہے بچے جو ہے بس کھیلتے کھتے رہتے ہیں یہ بھی تہا دیکھیں جو کھیلی رہا ہے شبہ اور شام سے بچوں کے ساتھ کھیلی رہا ہے کبھی ہم ملاد میں گئی ہیں جانا فکتہ نے بھی ملاد میں تھا لیکن وہ نہیں گئے دوست آگئے تھے تو ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور مجھے بس پلیلنگ کرنی ہے تھوڑی فریچ کی اور میکرو اوون کی تو جو ہے اب کو پلیلنگ کرنی پھر آپ کے ساتھ ایک ریوڈی پہ مجھے شیئر کرنی ہے بہت اچھی ریوڈی ہے سکن کو لے کر اور یہ دیکھیں یہاں پہ میرا کھیل رہی ہے ماشاء اللہ سے ہمارے کمرہ بھی سمیت لیا ہے بہت خوش نظر آ رہی ہے میرا چی تو بس یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں روز بردہ کی روٹینز ہیں اور بس میری کوشش تو یہی ہے ہماری کوشش تو یہی ہوتے ہیں کہ ہماری ذات سے کسی کا تکریف نہ پہنچے بس ہم جو ہے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے رہے اچھے سے اور اچھا بھی نہیں لگتا کہ ہم کسی کے لیے کوئی غلط بات کریں یا کچھ اور یہ بس لوگ جو ہے یعنی تو یہی اپنی زندگی میں جو ہے کہ جو ہے لوگوں سے امیدیں نہیں رکھنی چاہیے امیدیں جو ہے ہمیں بہت ہرٹ کرتے ہیں بہت زیادہ ہرٹ کرتے ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں امی کلپ یہ جو ہے میں نے میکرو اوون جو ہے ساپ کر رہی یہ بہت زیادہ گندہ ہو گیا تھا اور گیس دیکھی میں نے چیک کی چائے کی میں تو گیس بلکل بھی وہیں آرہی میں نے چائے پیلی تھی گیس تو آنی رہی تو فریج اور جو ہے اوون کی صفائی کی جائیں یہ میں میکرو جو ہے فریج کی صفائی کر رہی ہوں بہت زیادہ فریج بھی گندہ ہو رہا تھا اور یہاں پر ماشاءاللہ ساتھ میں یہاں کھیل رہی ہے ہسرین یہ ٹوائس ساتھ خوش ہے تو کام کرنا جب ہی کھیل رہی ہوتی ہے پھر ہی میں کچھ ایکسٹر صفائی کام کر سکتی ہوں ونہ فر ابھی نبیدہ ہوتی ہے تو دیکھتے رہتی ہے برہا کو ٹنشٹ رہی ہوتی لیکن ابھی برہا کے پاس کوئی تھان نہیں جو کے ساتھ چکے روٹین بہت تف ہو جاتا ہے دیکھ کہا گلہ بہت ترٹ کر ہے تو ٹھوٹ سے آواز بلکل نہیں لکھ نہیں اور ناغ بلکل بھرد ہے بہت زیادہ ہوا ہے حالانکہ میڈیسن چل رہی گے لیکن موسم کی مجھے سے ہی ہو رہا ہے اور آپ کے ساتھ ریمیڈی شیئر کرتی ہوں جی تو یہ جو ہے یہ جو ہو جاتے تو اس کے لئے جو ہے یہ کافی پیک کافی بہتر ہے اور سپیمنٹیشن بھی نہیں ہوتی ہے آپ کی سکن بھی صحیح رہتی ہے اب اب ونٹر ہے تو سکن ڈرائی بھی نہیں ہوتی تو اس کے لئے آپ کو چاہی ہوگا یہ الویر جیل چاہی ہوگی اور یہ تھوڑا بیسن بھی اٹھ کر لیں گے یہ ون ٹیبل سپون ہے ٹھیک ہے ون ٹیبل سپون بیسن لیں گے اور پھر ہم اس میں یہ الویر جیل اگر آپ جو ہے فریش الویر ہوتا ہے آپ وہ بھی لے سکتے ہیں وہ زیادہ فائدہ مند ہے میرے پاس یہ خوابہ تھا تو میں نے لے لیا جیل لیں گے وہ تو بہت زیادہ فائدہ مند ہے اگر آپ کے پاس گھر میں پلانٹ ہے تو آپ اس ایلویر کو بھلیں میرے پاس رکھا ہے لیکن میرے پاس یہ تھا تو میں نے بھی یہ یوز کر لیا اور اس میں جو ہے آپ نے دودھ اتنا ایڈ کر نا ہے کہ یہ آپ کے فیس پہ اپلائے ہو جائے ٹھیک ہے تو اور ہمیں اتنا مکس کرنا ہے کہ اس کے لنگ سے سارے تک ختم ہو جائیں ٹھیک ہے اس جو ہے ہمیں یوں کر کے میکس کر لینا ہے اور ہمیں اسے فیس پہ اپلائے کر لینا ہے فیس پہ اپلائے کرنے کے بعد ہمیں پچیس منٹ تک اسے رکھنا ہے اور پچیس منٹ کے بعد ہمیں اسے واش کر لیں گے فیس کو ہمارا فیس بلکل جو ہے فریش لک دے گا پیگمنٹیشن وغیرہ جھائیاں ہوتی ہیں ان کے لئے تو یہ بیس ہے جو یہ آپ نے اس طریقے سے اپنے فیس پہ اسے لگانا ہے ٹھیک ہے آپ نے لگا کے اسے پچیس منٹ چھوڑ دینا ہے اور پھر آپ خود دیکھیں گا ریزل وقت میں تین دن کریں اور مجھے کومنٹ میں ضرور بتائی گا کہ آپ کو اس ریمیڈی سے فائدہ ہوا یا نہیں ہوا تو یہ چھوٹی سی ریمیڈی میں نے سوچ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں تو ایک بات میں خیال رکھیں جب بھی آپ دھوئے تو تھڑڑے پاری سے دھوئے اس سے جو ہے آپ کے اوپر اچھی لگی ہوگی تو پلیز اسے لائک کہنے شیئر کہنے اور مجھے کامل میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اس لائیبیٹی سے جو ہے کتنا فائدہ پہنچا اور آپ سبسکرائب کریں اس چینل کو اگر آپ نہیں کیا تو تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں اپنا بہت خیال اور اپنی دعا میں یاد رکھیں گا انشاءاللہ ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ